موسیقی کی ازادی ہے ربی سیزن کو دھیانم رکھتے ہوئے کیندر سرکار نے پردھار مندری فصل بیمہ جوجنا پی ایم ایف بی وائی میں کئی بدلاموں کو منجوری دی ہے نئے بدلام کے بعد اب بیمہ داؤں کا جلد بھوکتان نہیں ہوگا تو بیمہ کمپنیوں کے ساتھ ساتھ راجعوں پر بھی کاروائی ہوگی پردھار مندری بیمہ جوجنا کے تحت کسان ربی سطر بیس سو اٹھارہ انیس میں فصلوں کا بیمہ کرا سکتے ہیں کسان اپنے شیطر کے گرامین کے شریو استار ادھکاری کے معجم سے فصل کا بیمہ اکتیس دسمبر تک کروا سکتے ہیں سابدھان رہیے اکتیس دسمبر آنے والی ہے دس بارہ دن رہ گئے ہیں سنجد شیطر میں یہوں کے لیے تیس ہزار پر پرتی ہیکٹیئر پریمیم راشی چار سو روپے سنجد شیطر کے لیے سترہ ہزار پر پرتی ہیکٹیئر بیمہ راشی دو سو پچھپن روپے پرتی ہیکٹیئر ہے چنہ فصل پر سنتیس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر اور بیمہ راشی پہنسو پچھپن روپے علسی پر گیارہ ہزار دو سو روپے بیمہ دھن ایک سوٹ سٹ روپے رائی تیتیس ہزار تین سو چالیس روپے بیمہ دھن پچھپن روپے پرتی ہیکٹیئر نردھاریت ہے اس کے لیے پاترتہ وہ سبھی رنی کسان جن کے لیے ربی فصلوں کی آخری تاریخ تک سہکاری سمیتی کا یا ونیجے بینک سے فصل رنگ منجور کیا گیا ہے اس کو دیکھا گیا ہے گرین گیر رنی کسانوں کے لیے خود کے نام پر بھومی رکان دستاویج ہو یا ایک سکری بچت بینک کھاتا ہو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کا بچت بینک ہونا چاہیے کھاتا نہیں تو آپ کوئی اس کا لاپ نہیں مل پائے گا ایسے کسانوں پر لاپ لینے کے لیے پترتا ہوگی دعوی آنکلن اور نبتان کی پرکریا ویاپکس تر پر فیلی ہوئی عبدہ کے لیے دعوی کی گرنہ گرام پنچائت سر پر آیوجت کٹائی کے دھار پر کی جاتی ہے پراکرتک عبدہ کے لیے دعوی کی گرنہ الگ الگ آنکلن کے دھار پر کی جاتی ہے دعوی راشی سی تھے کسانوں کے کھاتے میں جمع ہوئی اس لیے آپ کا بینک کھاتا ہونا ضروری ہے ایک اکٹوبر سے ربی سیزن کی شروعات ہو چکی ہے ایسے میں سرکار نے پی ایم اف بی وائی کے تحت آنے والے دعوی کا جلد بھگتان کرانے کے لیے اپنے دشاہ ندیشوں کو اور سخت بنانے کا فیصلہ لیا ہے نئے نیم کے تحت بیمہ دعوی کا بھگتان اگر سمیں نہیں ہوا تو اس کے لیے بیمہ کمپنیوں اور راجوں کو دوشی مانا جائے گا نردھارت انتمتتھی میں اگر دو مہینے کے اندر معاملے کا نپٹان نہیں ہوا تو بیمہ کمپنیوں کو کسانوں کو بارہ فیصدی بیاج دینا ہوگا بیمہ کمپنیوں کے اور سے راجوں کو اپنی مانگ دی جائے گی ایسے میں نردھارت تاریخ کے تین مہینے کے اندر اگر سبسیڈی میں راج اپنا حصہ جاری نہیں کرتا تو راج سرکاریں بارہ پرتیشت فیصد بیاج دیں گی یہ ہے نا اچھی بات اب آپ کو آپ کا بیمہ بھگتان جلدی ہو جائے گا اور سرکاروں کو نہیں تو بارہ فیصد بیاج دینا ہوگا دھنے وال نمسکار میں بیویک رائے آج میں آپ لوگ کو کسان کریٹ کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کے بارے ہی بتاؤں گا بیہر کے کسانوں کو آرثک اور ساری روح سے مجھے بنانے کے لیے 33 سرکار نے اب ہیلتھ کارڈ اور کسان کریٹ کارڈ ڈینے کی بیوستہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی راج کے سبھی جیلوں کے پرخندوں میں کرسی بھون کا نمائن کیا جا رہا ہے جہاں پر کسانوں کو کرسی سے جڑے بھی سمسیاں کا زمان ہو سکے پتہ دے کہ بیہار میں ستر پتیسہ کسانوں کو سکھا کا بھی موجہ دیا جائے گا اس کے لیے سرکار کے دورہ سروے بھی کرائے جا رہا ہے اس کام کے لیے بیہار سرکار نے سرکار نے کسانوں کو 3 لاکھ رنپے کا کریٹ کارڈ دینے کی بھی بہت سرا کیا ہے نمسکار کسان بھائیو کرسی جاگرن میں آپ سبھی کا سواغت ہے اتر پردیر سرکار کے طرف سے ایک توفہ ملا ہے دراصل اتر پردیر سرکار نے آلو سے جڑے ادیوگ لگانے کے لیے پانچ کروڑ کے انداز کی مانگ کو پورا کیا ہے کالی میں انڈین پوٹیٹو گروورز ایکسپورٹ سوسائٹی کی بیٹھک میں فروکھباز صحیت پانچ سلو میں آلو سے جڑے ہوئے ادیوگوں کی چرچہ کی گئی تھی اس چرچہ میں آلو کی گرتیوی قیمت پر چنتہ جتائی گئی تھی ساتھ ہی آلو سے جڑے ادیوگ لگانے کی بھی مانگ کی گئی تھی تو اب اتر پردیر سرکار نے آلو کی کسانوں کی اس مانگ کو پورا کیا ہے انہوں نے آلو سے جڑے ادیوگ لگانے کے لیے پانچ کروڑ کے انداز دینے کی مانگ کو پورا کیا ہے ساتھ ہی یہ انداز گرین یوجنا کے تحت کیا جائے گا اتر پردیر میں آپریشن گرین چلانے کے لیے بیتے دنوں ہوئی بیٹھنگ میں اس پر چرچہ کی گئی تھی اس چرچہ کو اب سرکار نے اپنی انمتی دی ہے اور اس کو پورا کیا ہے نمشکار میرا نام ہے جیمی اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیش میں آخر کسان کیوں جروری ہے دیش میں کسانوں کی کیا بھومی کا ہے جیسی کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے آج پانچ راجیوں میں جو ویدان سبح چناب ہوئے ہیں اس کے آج پرینام آنے ہے پرینام تو ایک الگ شوروپ ہے اگر میں پوری اس پرکریہ کی بات کروں تو پانچوں جو راجی کے چناب تھے اس میں کسانوں کو ایک اہم مطلب ایک اہم کڑی مانی گئی اس چناب کے لیے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ راجستان، مدھر پردیش، مزورم، چھتیزگر ان سبھی جگہ پر جو ہے وہ چناب ہو رہے تھے تو اس میں سب سے بڑی جو بات تھی کسانوں کے لیے کہ ہر ایک پارٹیوں نے کسانوں کے لیے گھوشنا پتر جاری تھی اپنے گھوشنا پتر میں انہوں نے کسانوں کا جکر کیا کہ اتنے کسانوں کو ہم یہ چیز دیں گے وہاں پہ جو موجودہ سرکار تھی جو اتنے سالوں سے وہاں پہ سرکار میں تھی انہوں نے بتایا کہ کسانوں کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں تو میں کسانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ راجنیتک پارٹیوں کی جو مدھے ہیں جو اس طرح کی گھوشنا پتر میں وہ جکر کرتے ہیں صرف آپ ان کا ایک حصہ مد بنیے بلکہ ان چیزوں کو سمجھئے اور ان پر عملی جامہ پہنانا جس کو بولتے ہیں کہ مطلب اس چیزوں کو جانئے اور اس کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں سرکار کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ سرکاریں تو کئی آئیں گے اور کئی جائیں گے لیکن یہ سمسیا جو ہے کسانوں کے مدے جو ہے وہ برابر ایسے ہی رہیں گے اگر آپ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو شاید اس دیش میں کسان کا بھلا نہیں ہوگا تو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھیں اور اپنی حقوں کو جانے گی کس طرح سے سرکار جو ہے وہ چناب جیتنے کے لیے کسانوں کے لیے گھوشنا پتر جاری کرتی ہے اس میں جیسے ابھی راجستان میں ایک پارٹی نے کہا کانگریس نے کہ کسانوں کے لیے اگر وہ جیتی ہے تو دس دنوں میں وہ کسانوں کے کرد ماف کرے گی اور جو بڑے کسان ہیں ان کے لیے وہ پینشن سکیم لاغو کرے گی اور بھی تیلنگانہ کے اگر بات کرے تو رائدو بندو سکیم کے بارے میں بتایا گیا اسی طرح سے مدھے پردیش میں بھی کئی طرح کی گھوشنا ہے جو ہے وہ کسانوں کے لیے باونتر بکتان یوجنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کی گئی تو آپ سے بس انورود یہی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں مہکموں تک جائیں اور اپنی حق کی جو بات ہے وہ سرکاروں سے آپ جرور کریں تو اسی طرح کی جانکاریوں کے لیے آپ کرشی جانگرن کے چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں دھنے بار موسیقی